السلام علیکم شیخ عبدالقادر جلانی کا بارے میں کچھ بتایا بسم اللہ الحمدللہ السلام علی رسول اللہ وعلى آل وصحابہ جمعین مباد دیکھیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ان کا تعلق عراق سے تھا اور ان کے بلادت تقریباً سن چار سو ستر ہجری یا چار سو اکتر ہجری میں ہوئی ہے چار سو ستر ہجری یا چار سو اکتر ہجری میں لکھنے والے لکھتے ہیں اور ان کی وفات تقریباً چھ سو دس پانچ سو دس ہجری میں ہوئی ہے چار سو ستر یا چار سو اکتر میں بلادت ہوئی ہے اور پانچ سو دس ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ عالم دین تھے اللہ والے تھے انہوں نے دین پر عمل کیا دین کی خدمت کی اور آگے لوگوں تک بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوچایا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں ہمارے سامنے گزری ہیں نظر سے گزری ہیں اس میں غنیت الطالبین ایک کتاب مشہور ہے فتوح الغعب ان کی کتاب مشہور ہے اور اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں جو انہوں نے لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لئے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات اتنی پیاری اتنی اچھی ہیں کہ اگر مسلمان اس کے مطابق عمل کریں تو سچے پکے وہ توحید اور سنت والے مسلمان بن سکتے ہیں دیکھئے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فتوح الغعب میں فرماتے ہیں کہ سنت کی پیروی کرو بیدت سے بچتے رہو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو ان کے حکم سے ہرگز باہر نہ جاؤ اللہ سے فضل و کرم کا سوال کرو اور سوال کرنے سے نہ اکتاؤ اگر تم اللہ کی سوا کسی اور ذات سے تم کچھ مانگتے ہو یا اس سے ذرا بھی ڈرتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ تمہارا ایمان دعیف اور تمہارا دین نامکمل ہے کتنی پیاری طرح ہے تحید ہے سنت ہے عقیدہ ہے بہترین چیز ہیں پھر اسی طریقے سے بدتیوں کی علامتیں بتا رہے ہیں صحیح عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فعلامت اہل البدع الوقیع فی اہل الاثر اہل بدعت اہل اثر یعنی اہل حدیث پر زبان درازی کرتے ہیں یہ اہل بدعت کی علامتوں سے ایک علامت ہے کہ اہل بدعت اہل حدیث پر اہل حدیث جماعت پر اہل حدیث گروہ پر یا محدثین کی گروہ پر زبان درازی کرتے ہیں اسی طریقے سے اور ایک جگہ فرماتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ عَصَبِيَّةٌ وَغْيَاضٌ لِأَهْلِ السُنَّةِ وَلَا إِسْمَ لَهُمْ إِلَّا إِسْمٍ وَاحِدُ وَهُوَا أَصْحَابُ الْحَدِيثِ فرماتے ہیں شخص عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ براء لقب اہل بدع اہل حدیث کو اس لیے دیتے ہیں کہ اہل بدع اہل حدیث سے تعصب اور دشمنی ہے حالانکہ ان کا صرف یعنی اہل حدیث کا صرف ایک ہی لقب ہے اور وہ اہل حدیث ہے تو اس طریقے سے شخص عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھیں گے ان کی تعلیمات کو پڑھیں گے تو بہت اچھی تعلیمات ہیں ان کی بہت اچھی زندگی ہے اور بہت انہوں نے دین کی خدمت کی ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ شخص عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے محبت کرے پیار کرے ان کے لئے دعا رحمت دعا مغفرت کرے عدب سے احترام سے ان کا نام لے اور جس راستے پر وہ چل کر اس دنیا سے گئے ہیں اسی راستے پر کو ہم اختیار کرے یعنی اللہ کی عبادت اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتباع اور پیروی اور اللہ کے قرآن کو دنیا والوں کے درمیان پھیلانا قرآن کی تعلیمات کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے اندر پھیلانا اب یہ ذہن میں رہے کہ شخص عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی تھے لیکن وہ نبی اور رسول نہیں تھے ان سے ظاہر سی بات ہے غلطیا ہوئی ہیں اور غلطی معصوم صرف نبی اور رسول کی ذات ہے ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ان کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان سے غلطیا ہوتی ہیں اللہ کرواتا ہے تاکہ معصوم اور غیر معصوم میں فرق ہو سکے تو بہر کے اللہ نے اگر ان سے غلطیا ہوئی ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور جو ان کے حسنات نیکیاں ہیں اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے بہر کے شیخ عبدالقادی جلانی سے اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہے ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اور ان کے لئے دعا خیر کرتے ہیں یہ شیخ عبدالقادی جلانی کے بارے میں مختصر میں نے بیان کیا ہے جزاکم اللہ خیر